چل وہاں جاتے ہیں چل وہاں جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریول ٹرینڈز ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے ڈریلر تھا وہ پیر چناسی کا تو فلم جو آنا وہ ابھی باقی ہے تو اسی لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لیکن فلم شروع کرنے سے پہلے جو آنا میں آپ کو ایک چھوٹا سا گائیڈ بتاؤں گا کہ آپ نے پیر چناسی کیسے آنا ہے اگر آپ لہور سے ہیں تو آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا جو کہ تقریباً چار گھنٹے کا ٹرائول ہے اسلام آباد کے بعد آپ کو آنا پڑے گا مزفر آباد جو کہ تقریباً ایک سو سولہ کلومیٹر کا راستہ ہے اور اسے بھی جو آنا تقریباً چار گھنٹوں میں تائے کیا جاتا ہے اور مزفر آباد سے پیر چناسی کا جو ٹریک ہے نا وہ ہے تقریباً تیس کلومیٹر کا اور اسے تقریباً دو گھنٹوں میں تائے کیا جاتا ہے تو ابھی میں اسی ٹریک پہ کھڑا ہوں اس ٹریک سے آپ مزفر آباد شہر کا جو آنا وہ بھی نظارہ کر سکتے ہیں اور ابھی میں پیر چناسی جانے لگا ہوں تو راستے میں آپ کو سارا جو آنا ٹریک دکھاؤں گا کہ آپ اس ٹریک پہ اپنی گاڑی پہ آ سکتے ہیں یا آپ کو جیپ کروانی پڑے گی تو ناظرین چلتے ہیں پیر چناسی کی طرف اور راستہ بتاتے ہیں آپ کو تینکیو مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو آنا اس ٹریک پر اپنی سیٹی سیونٹی پر آئے ہیں اور یہ ہمارے دوست اسمان صاحب جو آنا وہ سیٹی سیونٹی ڈرائیو کر رہے ہیں اور دوسری ہمارے بات جی ایس ہے تو بائک کے حوالے سے بھی آپ کو جو آنا بتائیں گے کہ آپ سیونٹی بائک پر یہاں آئے ہیں یا آپ جی ایس پر آئے ہیں یا وان ٹو فائی پر آئے ہیں موسیقی 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 جی تو بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ٹریک کس طرح کا ٹریک ہے نیٹ اینڈ کلین ٹریک ہے فیلحال جتنا ٹریک میں نے کیا بلکل نیٹ اینڈ کلینر چڑھائیاں ہیں لیکن آپ کی کار کا ٹریک ہے یہاں پر آپ کو جیپ کروانے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے باقی جب میں ٹریک کو کمپلیٹ کروں گا تو پھر آپ کو گائیٹ کروں گا کہ جیپ کروانے پڑے گی یا نہیں موسیقی 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 اگر اس کو ریسٹ نہ دیا تو یہ پھر ادھری رہ جائے گی پھر یہ ٹریک پہ لوڈ کر کے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں جی ٹریک ٹریک جو ہے نا وہ ہے بلکل کارپٹ لیکن چڑھائی جو ہے نا یہ دیکھیں اس اینگل سے چڑھائی بہت ہیوی ہے بہت زور لے رہی ہیں بائک اور یقیناً گاڑی بھی بڑا زور لے گی یہ اس طرح کا ٹریک ہے تو ہے کارپٹ اگر آپ پیرا گلائڈنگ کے شکین ہے تو یہاں پہ پیرا گلائڈنگ کی بھی زہولت موجود ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ چڑھائی ہے بہت ہیوی چڑھائی ہے پہلے گیر میں ہماری بائک جا رہی ہے اور آرپیوں کو مارا تقریباً نوہوں سے دس کے درمیان ہے بہت ہیوی چڑھائی ہے روڈ بلکل کارپٹ ہے لیکن چڑھائی بہت ہیوی ہے اور اور یہاں پہ مطلب آپ میں آپ تو کہوں گا کہ 660 تیسی گاڑیاں پہ نہ لے گئے گا اور نہ اس کیٹی سیونٹی پہ آئیے گا اور کوشش کریں کہ ایک بائک پہ ڈبل بھی نہ آئیے گا چڑھائی بہت ہیوی ہے تو کافی مشکل ہو رہی ہے ہم لوگوں دیکھیں ہم لوگ ایک بار پھر رک گئے ہیں اور ہماری سیونٹی پھر جواب دے گیا اور پل اس ٹائم گرم ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیونٹی کیسے اوپڑا ہی ہے کیونکہ سیونٹی ٹائیڈا پہ نہیں ہے آپ کے پہوں پہ اوپڑا ہی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سیونٹی کیسے اوپڑا ہی ہے سیونٹی آگئی سیونٹی آگئی سیونٹی آگئی ناظرین یہ بائک جب بھی سہل ہو رہی ہے یہ آپ نے خرید نہیں نہیں ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پیر چناسی کے ٹاپ پر اور یہاں تک آپ اپنی بائک اور گاڑیوں کا آپ یہاں تک لے کے آسکتے ہیں انہوں نے بیریئر لگا دیا اور راستہ بند کر دیا اب ہم پیدل جائیں گے اور آکے جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا کیا چیز ہے جو آپ کو دکھائے جا سکے یہ دیکھیں کھانے پینے کے لئے آپ کو یہاں پر بسکٹ اور بوتل چائے کا بھی انتظام ہے اس کے علاوہ چائے کے ساتھ آپ پکوڑے اور انڈے وغیرہ سب آپ کھا سکتے ہیں تھنڈی بوتلیں جو آپ کو ملیں گے یہاں پر یہ دیکھیں فریزر لگے ہوئے ہیں اس جگہ کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر موجود یہ دربار ہے حضرت پیر سید شاہ حسین بخاری جنہیں پیر چناسی کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جگہ پیر چناسی اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ دربار ہے حضرت پیر سید شاہ حسین کا تو ابھی آپ کو جانا دربار کا ویزٹ کرواتا ہوں موسیقا موسیقی میرے پیچھے بادلوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بادل جانا وہ میرے سے نیچے ہیں اور میں بادلوں سے اوپر ہوں تو اس وقت میں 9500 فٹ جانا انچائے پہ ہوں پیر چناسی کا دربار سطح سمندر سے اس کی انچائی 9500 فٹ ہے تو یہاں پر ٹمپریچر جانا وہ مصب کافی یہ میں نے بازو ہاپ کی ہوئے لیکن مجھے تھنڈ لگ رہی ہے تو ابھی دوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو جیسی دوپ ختم ہوگی نا میرے خیال سے یہاں پہ جانا آپ کو جیکٹ کی ضرورت پڑے گی کافی تھنڈا موسم ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ٹورسٹ جانا جو آتے ہیں نا وہ میں نے زیادہ تر ان کو نوٹ کیا ہے وہ اس دربار کے جانا وہ مرید ہیں تو وہ یہاں پہ جانا سلام کرنے کے لیے زیادہ تر آتے ہیں تو اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی گراؤنڈ ٹائپ ہوگا کچھ جہاں پہ ہم لوگ پکچر بغیرہ کریں گے لیکن یہاں پہ جانا وہ ہمیں دربار ہی نظر آیا تو باقی اس کی دوسری سائٹ سے جانا مزفر آباد کا جانا پورا مزفر آباد کا آپ کو ویو نظر آئے گا لیکن پہ جانا بادل آئے ہیں اس وجہ سے ہمیں جانا وہ نیچے کا ویو نظر نہیں آئے گا اگر آپ لوگ یہاں پر سٹے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر گیسٹ آوس بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر سٹے بھی کر سکتے ہیں کھانے پینے کی آپ کو تمام چیزیں یہاں سے مل جائیں گی روٹی میں مطلب دال گوشت سبزی ہر چیز یہاں پر مل جائے گی آپ کو اور آپ یہاں پر رات بھی گزار سکتے ہیں تو مزفر آباد کی نسبت یہاں پر ٹمپریچر کا بہت زیادہ فرق ہے تو اگر آپ نے مزفر آباد سٹے کرنا تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اوپر آکے سٹے کریں آپ کو زیادہ اچھا لگے گا موسیقی اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پیر چناسی کے دربار پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایسا گدہ ملے گا جو صرف گدہ کھاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی